بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو و یا کناستائین کیونکہ اگر یہ آئی ایم ایف کا اب کرزہ جو تین ارب ڈالر کا ان کو نہیں ملتا تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان جو میں آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا بلکہ تیرہ مہینے پہلے میں نے جب کہا تو میرے اوپر انہوں نے کہا غداری کا کیس کرنا چاہیے سارا شور مچ گیا کہ عمران خان ملک کے اندر ایک وہ فضاء بنا رہا ہے جسے ملکی معیشت کو نقصان ہوگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے پاکستان کو ڈیفورٹ کا خرچہ ہے ڈیفورٹ کا پہلے مطلب سمجھ لے کیا ہے ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ابھی پچھلے مہینے اٹھتیس فیصد مہنگائی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے تو اگر پاکستان ڈیفورٹ کر جاتا ہے یعنی اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتا تو یہ اس سے دگنی ہو جائے گی یہ ساٹھ فیصد پہ پہنچ جائے گی بلکہ یہ وہ جس کوئی کہتے ہیں ہائپر انفریشن کہ وہ وہ آئے گی مہنگائی پاکستان میں کہ لوگ یعنی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے نوٹوں کی تھدیاں لجانی پڑیں گی یعنی جس کو ہائپر انفریشن کہتے ہیں اس سے کمزور تو بلکل ہی پیس جاتا ہے نا تنخواہدار طبقہ جو آج بڑے برے حالات میں ہیں اس سے بہت دگنے برے حالات ہوتے ہیں اگر ڈیفولٹ کرتا ہے اور صرف فائدہ کن کو ہوتا ہے جنہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھا ہوا ہے جو ملک سے باہر ہیں یہ جو لوگ اوپر آج حکومت کر رہے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور وہ ڈالر باہر پڑا ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پاکستان کے اندر لوگ پس جائیں گے تو لہٰذا ہم نے پھر آئی ایم ایف کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آپ کے یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ تب تک ایڈورز کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ نہیں آتی جو نئی گورنمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ اپنے وہ اپنا پھر سے سوچ اپنے پروگرام کے تحت آئی ایم ایف سے بات چیت کرے گی لیکن صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج کہ یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر فیٹف کی ہمیں بلیک لس پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا تو جب ہم نے اپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا کیونکہ اگر بلیک لس پہ آ جائیں تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیفورٹ سے ہوتے ہیں یعنی فینینسنگ ختم ہو جاتی ہے باہر سے اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کرنی تھی اسیمبلی میں تو جب ہم نے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کرے یہ لیجسلیشن پاس کرنے میں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں این ارو دو نیب کے اندر چینجز لے کے آو جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کرو اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اور ہم نے وہ این ارو نہیں دیا انہوں نے ساتھ نہیں دیا اس کے باوجود ہم نے پھر وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے اور آج جو فیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فرق پتا چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کرپشن کے لیے ہمیں بلیک مل کر رہے تھے کرپشن بچانے کے لیے آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو کیوں چاہیے کہ ہمارے ہماری مدد کیوں چاہیے انہیں پتا ہے کہ آگے کیر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے الیکشن جب آئیں گے کیر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جبکہ دس ہزار ہمارے کارکن جیلوں میں آج جو ہماری ایکنومک ٹیم تھی وہ ساری انڈرگراؤنڈ ہے ان کو ان کو ہوا کٹھا کیا زوم کے اوپر لیا میرے اوپر ایک سو اسی کیسز بن چکے ہیں ساری سینئر لیڈرشپ کے یہاں اندر ہے کیسز ہیں اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتی ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گئے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جالا ہے جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈراما کیا گیا ہے آپ یہ سوچیں کہ جو میمبر کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا اب اس کے بعد ایک ایک میمبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے ازاد کشمیر میں کیا تھا تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی اس میں دو اور چیزیں تھی میں نے آئی ایم ایف کے جو جو امریکن امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو بات کر رہا تھا ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی سیاسی استقام نہیں آتا تو یہ جو جس طرح کی جس طرح یہ ملک چل رہا ہے یہ تو یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ تین ارب دے بھی دیں گے اور تین ارب ڈالر کی دینے میں تھوڑے چیز اور ڈالرز بھی پانچ ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استقامی نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ سب پارٹیز مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے الیکشن نہیں کرو الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی جب ان کو پر اتنا دباؤ ڈالیں گے اس کو اس طرح کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکی کہ تب الیکشن کروائیں گے میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے ریجیم چینج ہوا ہے جب سے ہماری گرمنٹ گرائی ہے تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کوئی ملکی فکر نہیں ہیں انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں میڈیا کنٹرول کر لیا ہے ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو یہ تو پیچھے پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکرامک سروی آف پاکستان ذرا اکرامک سروی آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکراپٹ گنمنٹ دوہزار اٹھارہ میں ملی اور کرونا کے باوجود کیسے اس گفر چھے فیصد پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی گروتھ ریٹ تھی دو آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ چھے فیصد تھی تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشتی تیزی سے اوپر گئی ہے انڈسٹری بڑھ رہی تھی دولت میں اضافہ تھا پر کیپٹا انکم بن رہی تھی ٹیکس بڑھ رہے تھے ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جو ان کی جو پولیسیز تھی اور یہ ہمیشہ ہی ملک بینکراپٹ چھوڑ کے گئے ہیں ننانوے میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکراپٹ تھا دوزار اٹھارہ میں بھی بینکراپٹ کر کے گئے اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکراپٹ کر دیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب دوزار اٹھارہ میں تو ایکسپورٹس گر گئی انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکٹ ویلیو نہیں تھی تو اسے ہوا کیا امپورٹ سستی ہو گئی ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی ایکسپورٹس گر گئی جب ایکسپورٹس گریں ڈالر کی جب تین گناہ زیادہ جو امپورٹس ہو جائیں ایکسپورٹس کی تو وہ ملک کیسے آگے طرح کی کر سکتا ہے تو تب بھی انہوں نے یہ کیا اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے لیکن مصنوعی طور پہ جب آپ روکتے ہیں اس کا کیا ہوا کہ رمیٹنسز گرنے شروع ہو گئی ایکسپورٹس گرنے شروع ہو گئی پھر روپ مٹریلز جو کہیں جو جو امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے اس کو بند کر دیا انڈسٹری نیچے جانے شروع ہو گئی ٹیکس کلیکشن نیچے جانے شروع ہو گئی تین ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی اگریومنٹ پہ جو جو پیسہ آئے گا سات ارب ڈالر صرف ایک سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور رمیٹنسز کی کمی میں رمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا مارکٹ میں روپیہ کی قدر قدر چلی گئی اور افیشل قدر تھی کہ لوگوں نے بینکوں کے طرح پیسہ نہیں بھیجا دوسری طرح دوسری طرح پیسہ بھیجنا شروع کیا ہمارا رمیٹنسز کم ہو گئی اور ایکسپورٹس کم ہونی تھی جب انڈسٹری کے اوپر انہوں نے رومٹیل بند کر دیا ایکسپورٹس کم ہو گئی تو سات ارب ڈالر کا ایک سال میں کمی آئی ان کے دور میں جبکہ تین ارب ڈالر کا ہم اب کرزہ لے رہے ہیں کرزے بڑھتے جا رہے ہیں آمدنی سکرتی جا رہی ہے کوئی ملک چل سکتا ایسے اور کتنی در چلے گا اور پھر اوپر سے سیاسی استقامی نہیں ہے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں جب پروفیشنلز بھی باہر جا رہے ہیں اور ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں تو اگر کیا رہے گا مستقبل پاکستان کا اس لیے ہم نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا میں نے اس کو سمجھایا میں نے سیاسی استقام نہیں آئے گا اور ایکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسری یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں بجائے صاف اور شواف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استقام آئے ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک پبلک کی ووٹ سے آئے پبلک کے منڈٹ سے آئے پانچ سال کے لیے آئے وہ پھر مشکل فیصلے کرے مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے اصلاحات تب ہوتی ہے ملک میں جب پبلک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ 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 ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں یہ یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ تو وہ کمنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک اس پہ اعتماد رکھیں اب ان کے اوپر کس نے اعتماد رکھنا ہے کیونکہ جو جو انہوں نے کہا کہ جی میں دو سو سے کم روپیہ کروں گا آتے ساتھی اس نے کہا ڈالر کم کروں گا پہلے تو کہا سو سے کم کروں گا یہ سارے انہوں نے انہارے مارتے رہے ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی بھی تاریخی روپیہ بھی تاریخی طور پر نیچے گرا اس کے علاوہ جو 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 انہوں نے وعدے کی سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں لوگوں کے آج حالات کیا ہے تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا جو کوشش کی جا رہی ہے انجنیرنگ کی وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے تو اس سے تو سیاسی استقام نہیں آنے لگا اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقبل ہی نظر آ رہا تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ضرور کہا کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں آئین جو فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دئی دیں گے پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپرنسے ہوگا تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کاٹ کے جب نکالی جائے گی جب ایک منڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ منڈیٹ اس کے پاس ہوگا وہ پھر ایک وہ وہ سرجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر مشک جو جو غلط چیزیں آ گئی ہیں جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں جو رول آف لوگ قانون کی بالہ دستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسمنٹ آئے سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس یہ جو کرزیں واپس کریں گے وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے تو وہ سب کچھ کٹھا جاتا ہے سیاسی استقام اس کے بعد اصلاحات اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاحات رول آف لوگ قانون کی حکمرانی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو اور اس کے بعد ہم اپنے کرزیں واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں لوگوں کو نوکریہ ملے بیروزگاری ختم ہو دولت میں صاحب لوگ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے آخر میں ہم نے آئی ایم ایف کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دے اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے صحت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے میڈل کلاسز کے لیے سفید پوش کے لیے کتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج جو وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کے دس لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج ملنا چاہئے اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے اور دوسری چیز تارگٹ سبسیڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے آپ سبسیڈیز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی ہوتی ہے قیمت کا خریدے اور ایک بچارہ غریب آدمی بھی اترے خریدے خریدے یا رکشہ والا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تارگٹ سبسیڈی ہونی چاہیے جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں جو ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا آخر میں میں صرف اپنے پاکستان یوں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولٹیکل انجنیرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلونٹ الیکشن سے جس طرح کہ یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پر لگانا ہے ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے اور چودہ مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا یہ برداشت کر سکتی قوم یا نہیں میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر رکل جائیں گے جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے اور عجیب چیز سن لیں یہ کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں یہ بھی آپ کو آپ کو دھچکہ لگے گا سن کے پاکستان پائندہ بات